بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سانیا پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں سانیا فور جکسن تو ماساللہ سے آج کے اس رسپی کے اندر ہم سکھیں گے پردہ چکن بریانی بنانا کافی تفصیل سے اس رسپی کو بنائی ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو اور الحمدللہ سے ساتھ میں ہی ہم یہ پوفیکٹ رائس میکنگ بھی دیکھیں گے کہ بریانی کی پولاؤں ہم کیسے بناتے ہیں تو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس بریانی کو ہم بینہ ٹاماتر اور بینہ دہی کی بنا کر تیار کریں گے تو دیکھیں ماساللہ سے ہماری پاس ہے یہ 500 گرام چکن بریسٹ جس کی پیسز کو میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں چکن بریسٹ میں یہ جو کورکوریا والی پارٹ ہوتی ہے وہ آپ جرور سے لیجئے گا اس کا جائے کا اس سے بہت ہی زیادہ مزی کا لگتا ہے اور آپ چاہیں تو بونس والی بھی چکن لے سکتے ہیں کوئی مسلہ نہیں ہے بس اپنی اپنی چوئس ہے مجھے پردہ بریانی میں یہ کیوپ سمیلی چکن پسند ہے تو اس لئے میں نے وہی والی یہ لیے تو چکن کو اچھے سے واس کر لیجئے اور ایک ڈیک چکن کے اندر چار سے پانچ کھانے کا چمز سرسوکی آئل ڈال لیے ساتھ میں ہی ایک تیج پتہ چار لونگ دو چھوٹی الائچی اور ایک بڑی الائچی ساتھ میں یہاں پہ میں نے فائن چوپ کر لیا ہے پیاز کو جو کی دو کپ لینا ہے ہمیں بھڑ کے اور اسے آپ نے ڈال کر اسے ہمیں ہلکا سا ترانسلوسنٹ کر لینا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے چار پانچ منٹ لگیں گے آپ نے تو یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس سٹیج پہ ہماری جو انیانس ہے یعنی کی پیاز وہ ترانسلوسنٹ ہے اب اس وقت ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے چکن کو اگر بونس والی بھی ہے تب ہی آپ یہاں پہ ایڈ کر لیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بونلس پہ یا پھر بونس والی اب اس کو ہمیں تلنا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے ادرک لہسن کی پیسٹ اور نمک اب یہاں نمک اور ادرک لہسن کی پیسٹ کو ہمیں دو بار ڈالنے ہیں تو ہاف ابھی ڈالیے گا اور ہاف مسائلوں کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس سے کیا فائدہ ہوں گے کہ آپ کی چکن کے اندر بہت اچھے سے نمک آ جائے گا اب اس کو تلنا ہے تقریباً دس منٹ تک یہ دیکھیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو تلتے ہوئے میں نے بلکل لائٹ براؤن کر لیا ہے تو بلکل اس سٹیج پہ ہم یہاں پہ اس میں مسائلے ڈالیں گے اب یہاں مسائلوں میں میں نے بہت ہی کم مسائلی یوز کی ہیں پھر بھی اس کا ذائقہ بہت مزی کا لگتا ہے ڈیلی بیسس میں آپ کو یہ ملیں جائیں گے تو ایک ٹی سپون ہلڈی پاورر لیجے گا ایک ٹی سپون کالی مرچ کی پاورر آدھے چائے کا چمچ زیرا پاورر آدھے چائے کا چمچ دھنیا پاورر ایک کھانے کا چمچ لال مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے آرکارڈنگ کا میاں زادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اس سے آپ کا چکن کا کلر بہت مزی کا آتا ہے اور مزید جو ہم نے آدھے نمک اور آدھرک لیسن کی پیسٹ رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ڈال کر اچھے سے بھون لینا ہے ہلکا سا پانی بھی اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو بھونتے بھونتے ہمیں گل آنا ہے تقریباً دس سے پندر میناٹ تک تقریباً پندر میناٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے چکن کی جو پانی بھی ہے وہ سوک گئی ہے اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اب بلکل اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی گریوی کر سکتے ہیں تو میں نے تقریباً 1 فورٹ کب ڈالا ہے اس میں پانی اور ہلکا سا اس کو مکس کر دیا ہے اب اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو دھنیا ڈال سکتے ہیں دہی ڈال سکتے ہیں ٹاماٹر ڈال سکتے ہیں بیسکلی میرے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس کو اسکپ کر دیا دم دے دیں گے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے بلکل اسی طرح کا بھنا ہوا ہمیں چاہیے اس بریانی کے لیے تو اب انہیں کریں گے سائیڈ اور یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم کی بریانی کے رائز ہم کیسے بناتے ہیں تو یہاں بھی میں نے لیے ہیں پانچ سو گرام باسمتی چاول جو کی چھوٹے دانے والے ہوتے ہیں باسمتی رائز وہی میں نے یہاں پی لیے ہیں اس سے اس کا جائے کا بہت مزے کا آتا ہے اب اچھے سے دھونی کے بعد اس کو ہمیں سوک ہونے کے لیے رکھنا ہے پندر سے بیس منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر اگر آپ کے پاس بلکل وقت نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اسٹارٹک میں ہی پہلی اس کو سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پھر چکن بنایا تب تک یہ سوک ہو چکی تھی تو پھر رائس میں نے بنا لیا تقریباً چار پانچ کھانے کا چمچ آپ نے چاہیے ہوگا ریفائن کی آئل اور ساتھ میں ہی کچھ کھرے گرم مسارے تو پین میں ڈال کر انہیں ہلکا سا تر لیں گے اور ساتھ میں ہی جو ہم نے اچھے سے دھو کر چاول رکھے تھی یہ سوک بھی ہو گئے ہیں تو اسٹین کر کے پانی اٹھ میں چاول ہم سامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں ہی اب یہاں ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ ادرک لہسن کی فیس ڈال کر اسے ہمیں چار پانچ منٹ تک میڈیم ہائی فلیم پہ بھون لینا ہے برابر سے اسے ہمیں چلاتے رہنا اور ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ کی چاول جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گی ایسا کرنے سے آپ کی چاول جو ہے بہت کھلے کھلے سے بنتے ہیں جب آپ اس کو اچھے سے بھونتے ہیں بس دھیان رہے کہ فلیم کو آپ لو میڈیم اور ہائی کرتے رہیے گا اب ساتھ میں یہاں ہمیں پانی ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے جتنے چاول اس کے ڈیر گناہ پانی لینا ہے تو تقریباً تین گلاس میں نے لیا تھا چاول تو یہاں پہ میں نے ساڑھے چاڑ گلاس پانی لیے ہیں ڈال کر اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اسے ایک اوبال آنے کا ویٹ کرنا ہے بلکل ہائی فلیم پہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد ایک اوبال آ چکی ہے یہ دیکھیں اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل اور دھکے سے بلکل لو فلیم کر دینا ہے تقریباً دس منٹ تک لو فلیم پہ اس کو ایسے ہی کوک کرنا ہے اور جیسے دس منٹ ہوں گے آپ بس دھکن کو کھولیے اور یہ دیکھیں سائیڈوں میں آپ نے چمت سے اس طریقے سے کر دینا ہے پانی بلکل سک چکی ہے فلیم بھی آپ کی بلکل لو ہونی چاہیے ایسا کرنے سے جو سائیڈ سائیڈ کی چاول ہے وہ بھی پروپر کوکنگ ہو جائے گی بیچ کے چاول کو آپ سائیڈ میں ڈال دیجئے گا اور اس طریقے سے تو اس سے آپ کے جو بریانی کی رائس ہے وہ پوفیکلی کوک ہوں گی زائکے میں بھی آپ کمپیر کر لیں گے جو سیمپل آپ رائس بناتے ہیں اور یہ والی رائس سے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر اس کا فیڈبیک میرے ساتھ کومنٹ باکس میں ضرور شہر کیجئے گا اور یہ دیکھیں چاول پوفیکلی کوک ہو جگے ہیں اور یہ ہے کہ بریانی کی رائس جو ہے وہ ہم ہلکا سا ایک کسر بس رہنے دیتے ہیں تاکہ وہ دم کے ٹائم کوکنگ ہو جائے تو ویسے ہی میں نے اس کو بنایا ہے اب یہاں پہ ہمیں پردہ کے لیے ریڈی کرنا ہے ڈو کو تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تین کپ میدہ جس میں آپ کو نمک ڈال کر ایک ڈو بنا لینا ہے ہلکا سا ٹائٹ سا مطلب بہت زیادہ ٹائٹ نہیں لیکن پھر بھی ٹائٹ ہونا چاہیے تو سمپل میں نے پانی لیا اور اس کا ڈو بنا لیا اور اس پردہ بریانی کو جب آپ ٹائٹ کی جائے گا تو یہ اوپر کا جو پردہ والا پرت ہوتا ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھیں ڈو بھی ہماری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے تھوڑا آپ کو اوئل لگا دینا ہے اور اس کو چکنا کر لینا ہے اب کاؤنٹر ٹاپ کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد ان کو ہمیں دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دینا ہے یا پھر ایک بھاگ کیونکہ میں نے یہاں پہ پردہ بریانی دو بنائے تھے تو میں نے اس کو دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر لیا اب بڑی سی آپ کو بال بنا لینی ہے کیونکہ ہم اس کو اسی کے اندر فل کریں گے تو ہمیں بڑی سی روٹی بنانی ہے اس کی تو ہلکا سا سوکھا میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو ہمیں بڑا سا بیل لینا ہے اب یہاں آپ کو پردہ بریانی کے لیے ایک ٹپ بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی آپ پردہ بریانی بنائیے گا تو آپ اس کو بیک کر کے بنائیے گا یا پھر جو بھی آپ کے گھر میں ڈیپ برتن ہو اس کو آپ لی جے گا تو اس سے وہ دکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اور جب آپ اس کو بیک کرو گی تو وہ بہت ہی اچھے سے بلکل چاروں طرف سے ڈیپ بولز تھی بڑی سی تو اسی کو میں نے یوز کر لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس بیکنگ ٹرے نہیں ہے تو کوئی سے بھی سٹیل یا الیمینیم کی آپ اس طرح کے کٹوڑا لے لی جے گا تو یہاں ہماری بڑی سی روٹی بھی بل چکی ہے اب اس کو گریز کر لینا ہے ریفائن کی آل سے اور اوپر سے سوکھا میدہ ڈسٹ کر دینا ہے تاکہ جب آپ اس کو نکالو تو بہت آسانی سے نکل جائے اب آپ نے یہاں پہ چاہیے ہوگا سیسمی سیل سو بلیک والی اور وائٹ والی میں نے دونوں یوز کیے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے مطلب یہ کالے والے تل اور اجلے والے تل نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ کولونجی کے دانے بھی لے سکتے ہیں یا پھر ڈرائی فروٹس بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں بارٹ یوار دو بوس آف یور کچین آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر نہ بھی کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں اب آپ نے جو بڑی سی روٹی بنائی ہے آپ نے اس کو اچھے سے اس کے اوپر لگا دینا ہے بلکل ڈیپ میں آپ کو چپکا دینا ہے اب جو ہم نے رائس کک کیے تھے اس کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے ایک موٹی سی لیئرز لگانی ہے اب یہاں پہ ایک اور ٹیپ ہے آپ کے لیے کہ جب آپ نیچے کی چاول جو ہے وہ پدلی لیئرز میں لگائیں گے اب جب چکن یہاں پہ رکھیں گے تو اس چکن کی آئل جو ہے نیچے آ جائے گی تو جب آپ اس کو کک کریں گے نکالیں گے تو وہ دکھنے میں اتنی اچھی نہیں لائے گی تو اس لیے آپ چاول کی لیئر بہت موٹی رکھئے گا اور یہاں پہ چکن جب لیجئے گا آپ تیل کو ہلکا گار کر لیجئے گا بہت زیادہ تو ویسے بھی ہم نے یوز نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی جب آپ بنا لیں گے تو دیکھیں گے کہ تھوڑے تھوڑے سوپر آگئے ہیں تو اسی کو ریموو کر کے لینا ہے اور مسالہ سے یہاں پہ میرے پاس دہی بھی آ چکی تھی مارکٹ سے تو میں نے اس میں تھوڑے سے ڈال لی ہے اگر نہ ہو تو پھر بھی آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں ہری مرچ ہم یہاں ڈالیں گے اور کیونکہ ہری مرچ بہت کم تیخی تھی بلکل تیخی تھی ہی نہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ خوب سارے ڈال دیئے ہیں نیمبو کے رس ڈالے ہیں تھوڑے سے گرم مسالہ کا پاورڈر کالی مرچ کی پاورڈر اور اگر آپ کے پاس بریانی مسالہ پاورڈر ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ چاہو تو دو تین لیئر ایسے کر سکتے ہو لیکن ہاں جو فرسٹ لیئر آپ نے رکھنا ہے چاول کی وہ موٹی رکھئے گا اب یہاں میں نے تھوڑے سے گرینز فالی وے فوڈ کالر لے لیا ہے اس سے اس کا کالر یعنی بہت مزی کا دکھتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو کھانے دکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں لوگ اس کو ہوں گا تو گلے میں جیدہ ٹائنگ لگے گا پتلا ہوگا تو وہ تورند گل جائے گا اور اس طریقے سے لاسٹ میں آپ نے سلیل کر دینا ہے اب یہاں پہلے سے ہی پانچ منٹ پہلے سے ہی پتیلی کو پری ہیٹڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہاں دیکھیں نیچے میں نے نمک بچھایا اوپر سے سٹین اور یہ نمک بار بار بیکنگ میں یوز کرتی ہوں تو میں نے اس نمک کو سائیڈ میں ہی الگ رکھا ہے جب بیکنگ کرنا ہے تو یوز کر لینا ہے اب اوپر سے یہاں پہ میں ڈال دے رہی ہوں ڈو کے اوپر سے ریفائن کی ویل تاکہ یہ جب بیک ہونا تو وہ بہت زیادہ کڑا نہیں ہوں تھوڑا مویش جیسا رہے یا پھر جب اسے ہم کھائیں تو یہ ہمیں پراتھے جیسے لگے تو اسے ہمیں میں نے اس کو الگ ہی بنا لیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل موٹا ہے لیکن اس کو کک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو اس کو پین پہ ہم ایسے ہی گیس سٹوپ پہ ڈائریکٹ رکھے اس کو ہم بیک کریں گے تقریباً دس منٹ تک ایسے ہی میں نے رکھا اور دس منٹ کے بعد اس کو اس طرح سے پلٹ دیا دوسرے پین میں اور تقریباً یہاں پہ مجھے بیس منٹ لگ گئے تھے اس کو کک کرنے میں تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ موٹائی جو ہے روٹی کی وہ کم کریے گا اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے سے کک ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ ویسے دکھ رہا ہے کہ یہ نہیں کک ہوا ہے لیکن میں نے اس کو چھو کر بھی دیکھا اور ٹائمنگ سے تو بندہ سمجھی سکتا ہے کہ پچیس منٹ کک ہونے کے لئے کافی ہوتے ہیں تو بس آپ نے اس کو نائف کے مدد سے چاروں طرف سے ہلکا سا الائدہ کر لینا ہے پھر اس کو جس میں آپ کو سرف کرنا ہونا اسی ٹرے میں آپ اس کو ڈائریکٹ سے پلٹ دیجئے گا اور یہ دیکھیں اب بس آپ یہاں پلٹیے گا پھر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ سرف ہونے کے لئے رکھ دیجئے گا کیونکہ یہ بہت گرم ہے اور یہ دکھنے میں بہت مزی کی لگ رہی ہے تو اگر سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا نیا ہوتا میری یوٹیوب چانگ کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک میرے ساتھ کومن باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ ہی مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام اور فیس بک پہ آئیڈی نیم ہے سانیہ فوڈ جگسن تب تک کیلئے رکھیے اپنا بہت سارا خیال اور ایسے ہی ریسپیز رائز کرتے رہیے till then take care اللہ حافظ